ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کے باوجود کورونا پوزیٹو مریضوں کا آکڑا مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے کورونا متاثرین کی تعداد اب 875 کے پار پہنچ چکے ہیں جبکہ اس وائرس کے شکار 19 لوگ لقمیا جل بن چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک راحت کے خبر یہ بھی ہے کہ 89 افراد صحت مند بھی ہو چکے ہیں جو نہائیت ہی خوش آئین بات ہے صرف کرناٹک میں ہی آج سنیچر کو کورونا پوزیٹو کے دس معاملات سامنے آئے ہیں جن میں صرف بھٹکل کے ہی تین افراد شامل ہیں اس اعتبار سے ریاست میں آپ کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 74 تک پہنچ چکی ہیں گزرتے دنوں کے ساتھ ہی زلہ اتر کرنا کے بھٹکل میں بھی کورونا نے ایک تشویشناک رخ اختیار کر لیا ہے یہاں اب تک 6 کورونا پوزیٹو معاملات کی تصدیق کی گئی ہیں جبکہ قریب 15 افراد کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا ہے اس کے علاوات تعلقہ بھر میں قریب دیڑھ ہزار لوگوں کو ہوم کورنٹائن میں رکھا گیا ہے تفصیلات کے مطابق دوبائی سولا اٹھنے والے جس 65 سالہ شخص کی ریپورٹ دو دن قبل پوزیٹو نکلی تھی آج انہی کی 54 سالہ بیوی اور 28 اور 23 سالہ دو بیٹیوں کی ریپورٹ بھی پوزیٹو ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اب ذرائع سے ملے اطلاعات کے مطابق آج تین معاملات کی تصدیق ہونے کے علاوہ ایک اور شخص کی ریپورٹ بھی پوزیٹو نکلی ہے لیکن سرکاری طور پر اب تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے ذرائع کے مطابق بھٹکل کے پہلے 40 سالہ کورونا پوزیٹو شخص کو جس نوجوان نے منگلورو ائرپورٹ سے بھٹکل لائیا تھا آج اس نوجوان کی ریپورٹ بھی پوزیٹو نکلی ہے جس کی عمر لگ بھگ 24 سال بتائی جا رہی ہے بتائی جا رہا ہے کہ اس نوجوان کی طبعی جانچ کے بعد لیے گئے سیمپلز روانہ کرنے کے بعد اسے اپنے گھر میں ہی سب سے الگ تلق رہنے کے ہدایات دی گئی تھی جس کی ریپورٹ آج پوزیٹو آنے کے بعد اسے گھر سے سرکاری ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے اگر اس نوجوان کی بھی ریپورٹ موقع میں کی جانب سے پوزیٹو ہونے کی تصدیق کی جاتی ہے تو بھٹکل میں کورونا پوزیٹو مریضوں کی تعداد پڑھ کر ساتھ ہو جائے گی اس کے علاوہ چھے کورونا متاثرین کو بھٹکل سرکاری ہسپیٹل سے آج شام کاروار کے پتنجری نیوی ہسپیٹل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کے بہتر علاج کی طبع کو ظاہر کی جا رہی ہے ساحل آن لائن کو ملی جانکاری کے مطابق بھٹکل سرکاری ہسپیٹل میں کورنٹائن کیے گئے سات افراد کو آج ڈسٹاج کر گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے جنہیں گھر میں بھی سب سے الگ تھلگ اور دور رہنے کے ساتھ ہی میل ملاب سے بھی بچنے کی سخت تاقید کی گئی ہے جبکہ بھٹکل سرکاری ہسپیٹل میں اب بھی پانچ لوگ موجود ہیں جن کی ریپورٹ آنے ابھی باقی ہے بھٹکل میں بڑھتے کورونا معاملات سے نہ صرف بھٹکل اور اتر کنڑا بلکہ پوری ریاست میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے جس کی روک دھام کے لیے ظلہ اور تعلقہ انتظامیات سمیت مقامی عوام پیش کی اقدامات کر ہر ممکن تدابر اختیار کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں پچھلے چار دنوں تک ضروریات زندگی سے جڑی اشیاء کی خرید و فروت کے لیے جو جھوٹ دی جا رہی تھی اس پر بھی اب مکمل طور پر روک لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مقامی سماجیداروں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر دواؤں کے ساتھ راشن اور دودھ وغیرہ سپلائی کا جو نظام کیا گیا تھا اس پر بھی اب تعلقہ انتظامیات کی طرف سے مکمل پابندی آئیت کر انہیں دیئے گئے کرفیو پاس بھی واپس لیے گئے ہیں اور خود انتظامیات کی طرف سے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات زندگی سے جڑی آشیا سپلائی کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے دوسری طرف لوگ مسلسل دواؤں دودھ اور دیگر ضروری آشیا کا آرڈر دینے پر بھی فراہم نہ ہونے کا الزام آئیت کر تعلقہ انتظامیات پر سخت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور جلد از جلد مستقل لاعامل تیار کر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ اور حل نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بھٹکل میں کورونا وائرس سے نپٹنے جہاں ایک طرف ظلہ اور تعلقہ انتظامیات پیش گئے اقدامات کرنے میں جھوٹی ہوئی ہیں تو وہی جہاں کا سب سے بڑا قومی سماجی دارہ مجلس اسلاح و تنظیم کے ساتھ ہی دیگر بیرون بھٹکل مقیم یہاں کے باشندوں کے ادارے بھی کورونا سے لڑنے اپنی جانب سے ہر مالی اور جانی تعاون پیش کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں تاکہ جل سے جل کورونا کے بڑھتے معاملات پر قابو پایا جا سکے کورونا وائرس سے لڑنے کیلئے سب سے بڑی قربانی پیش کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے انڈین نمائت فورم نے پہل کر بھٹکل سرکاری ہسپیٹل کو ہزاروں مالیت کی پرسنل پروٹیکشن کرس فرہم کی ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آئین اف جنرل سیکریٹری مارک جکاکو نے بتایا کہ ڈاکٹروں کو خود کے تحفظ کیلئے ادارے کی جانب سے ایک کرس فرہم کی گئی ہیں جس میں بوڈی سوٹس اور سینیٹائزر سمین دیگر طبی ضروری اشیاء بھی شامل ہیں انڈین نمائت فورم کی اس اقدام کی چوتر فاپ پذیرائی کی جا رہی ہے بٹکل میں بڑھتے کولانا معاملات کے مدرزر زلہ اور تعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اب لوگ ڈاؤن میں بھی مزید سختی برتنے کے احکامات چاری کیے گئے ہیں جس کے بعد سے ہی عام شہرائیں سنسان تو گلی محلے بھی ویران نظر آ رہے ہیں کل ملا کر ہر طرف سنناٹا ہی سنناٹا پسرا ہوا ہے دور دور تک بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ سڑک پر کوئی انسان نظر بھی آ جائیں تو پھر پولیس کی لاتھی ڈنڈوں سے اپنی پیٹ اور جسم کے مساج کے بعد وہ پھر اپنے گھر سے باہر نکلنا تو دور گھر سے باہر جھانکنا بھی بھول جاتا ہے اس کے باوجود بعض غیر ذمہ دار لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی بے وقفی کر بیٹھتے ہیں ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے گھر میں موجود بڑے بزرگ اور معصوم بچوں کی انہیں نہیں معلوم کہ ان کے باہر جانے اور گھومنے پھرنے سے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اپنے ساتھ کرونا کے اثرات گھر میں لے آئیں جس سے ان کے بڑے بزرگ ماں باپ دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ ہی خود ان کے معصوم بچے بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں تو کیا ایسے غیر ذمہ دار لوگ اپنے گھر کے پڑے بزرگ ماں باپ اور معصوم بچوں کو تنہا آئیسولیشن وارڈ میں ہفتوں رکھنے تیار ہیں کیا اپنے گھر کی آرام و آرائے چھوڑ کر وہ ہسپیٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہفتوں گزارنے تیار ہیں اگر نہیں تو پھر اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بھائی بہنوں کے ساتھ گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے اسی میں آپ کی بھی اور پورے سماج کی بھی بھلائی ہے بیرو رپورٹ ساحل آن لائن نیز